نحمدوه و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشویطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شوح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاغدتا من لسانی یفکہو قولی ربی یسر ولا تُعسر و تمم بالخیر و بی کنستعین یا فتا اللہم فقیحن فی الدین سورہ حجورات آیت نمبر 11 اس میں جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ پیچھے بات کی گئی کہ اصلاحہ کرانے کی اور اس کے اندر ہمیں ایک اسلامی ایٹیکیٹس سکھائے جا رہے ہیں اور پیچھے اصلاحہ کرانے کی بات کی گئی آپس میں اصلاحہ کرانا سب سے اچھا اور سب سے پسندیدہ فیل ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور آپس میں مومن مومن کو بھائی بھائی کہا گیا کہ آپس میں بجائے لڑائی جھگڑے کرنے کے آپ کیا کرو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہو کیوں کیونکہ مومن جو ہیں وہ بھائی بھائی ہیں اس میں دیکھیں آیت نمبر 11 یا ایوہ اللہین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا یسخر مت مزاق بناو مت مزاق اڑاؤ سین خوا را اس کے روٹ لیٹرز ہیں سخیرہ پیل مازی یسخرو پیل مزاری اسخر پیل امر تو کیا کہا گیا کہ مت مزاق بناو قومن کسی قوم کا من قومن یعنی قومن کوئی قوم من قومن کسی قوم کا کوئی قوم کسی قوم کا اسعہ ہو سکتا ہے یا امید ہے کہ ان کے یکونو ہوں وہ کانا یکونو سے بنا ہے یکونو نہ تھا ان کی وجہ سے نون ڈراب ہو گیا ہوں وہ خیرن بہتر من ہم ان سے ولا اور نہ نساءن عورتے من نساءن عورتو کا اسعہ ہو سکتا ہے یا امید ہے یا ہو سکتا ہے ان کے یکونو ہوں وہ کانا یکونو سے بنا ہے یکونو ان کی وجہ سے زبر آ گیا کہ ہوں وہ خیرن بہتر من ہن نا ان سے ولا اور نہ تلمزو تم عیب لگاؤ تلمزو کسی پر کسی کو کسی پر کوئی عیب لگانا انسلٹ کرنا کسی کی لام میمزا سے بنا ہے لمزا یلمزو علمز تو یہ فعل نہیں ہے لا تلمزو مت تم عیب لگاؤ انفسکم اپنوں کو ولا اور نہ ہی تنابزو تم چڑھاؤ ایک دوسرے کو چڑھاؤ یعنی ایک دوسرے کو بلانا ایک دوسرے کو چڑھانا اس طرح تنابزا یا تنابزو تنابز نون بازا اس کے روک لیٹرز ہیں بی القابی یعنی مت تم بلاؤ یا چڑھاؤ ایک دوسرے کو بلالقاب لقب سے بنے القاب برے لقب سے نکنیمز رکھ دیتے ہیں اس کے لئے آتا ہے لقب نکنیم بی عیسیٰ برا ہے کتنا برا ہے اس منام الفسوق فسق میں یعنی نافرمانی فسوق کس کو کہتے ہیں نافرمانی کو بعد عیدل ایمانی بعد ایمان کے ممن اور جو کوئی لم یتب نہیں توبہ کرے گا نہ وہ توبہ کرے تابہ یتبو سے لم یتب نہیں اس نے توبہ کی فا اولائی کا تو یہی لوگ ہیں ہم الظالمون جو ظالم ہیں یہاں پر کس سے کس بارے میں بات کی گئی کہ ایک دوسرے کا اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایک دوسرے کا مزاق مت اڑاؤ سخرا کسی کا عیب بیان کر کے اس کا مزاق بنانا جس سے کسی کو ظلیل کرنا ہو حقیر کرنا مقصود ہو یا اس کو مغلوب یعنی ہرانے کا ارادہ ہو اور اسی سے لفظ تمسخر نکلا ہے کسی کا عیب اس طرح بیان کرنا کہ لوگ ہسنے لگے اس کو سخریہ یا تمسخر یا استحضہ کہا جاتا ہے یہ جیسے زبان سے ہوتا ہے ویسے ہی ہاتھ پاؤں سے بھی ہوتا ہے یعنی کسی کی نکل اتاری جائے یا اشارہ کیا جائے یا اس کی بات سن کر ہسا جائے وغیرہ وغیرہ اس طرح کے ایکشن بھی کرنا یہ کیا ہوتا ہے مزاق اڑانا ہوتا ہے صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ ایکشن کوئی ہم ایسا ایکٹ کرتے ہیں جس سے دوسرا جو ہے وہ انسلٹ فیل کرے امیر ابن شرحبیل کہتے ہیں کہ اگر میں کسی شخص کو بکری کے تھنوں سے مو لگا کر دودھ پیتے دیکھوں اور اس پر مجھے ہسی آ جائے تو میں ڈرتا ہوں کہیں میں بھی ویسا نہ ہو جاؤں یعنی اتنی سی بات پر بھی کسی کا مزاق اڑانا یہ بھی منع ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے جیسے ہو جائیں جو شخص کسی کے عیب پر یا کمزوری پر یا کسی کی کتاہی پر ہستا ہے پھر اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ خود اس عیب میں مبتلا نہ ہو جائے یا لوگ اس پر ہس نہ چکے ہوں تو کسی کا مزاق بنانا کسی کو لیڈ ڈاؤن کرنا یہ بہت بہت بری عادت ہے اس کو فسق کہا گیا ہے اس کو گناہ کہا گیا ہے اور ایسے لوگوں کو ظالم کہا گیا ہے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اگر میں کسی کتے کے ساتھ خود ایسا نہ بنا دیا جاؤ یعنی اتنا ڈڑتے تھے صحابی کسی کا مزاق اڑانے سے بھی کسی کے لباس پر یعنی کپڑوں پر کسی کے عمل پر کسی کے عیب پر یا کسی کے نقص یا کسی کے کمی پر خود بھی ہسنا اور دوسروں کو بھی ہسانا ہے نا یا کسی کی کوئی قوم کسی قوم پر ہسے کوئی برادری کسی برادری پر ہسے یا کسی صرف کلچر وغیرہ کبھی ہمیں مزاق بنانے سے منا کیا گیا ان کی زبان ان کے کپڑے اور ان کے کلچر کلچر وغیرہ ان سب کا مزاق بنانے سے منا کیا گیا قوم کمبے قبیلے صرف پہچان کے لیے تھے کیونکہ یہ جو بنائے گئے تھے یہ جو قوم تھی یہ قبیلے تھے یہ جو یہ صرف اور صرف پہچان کے لیے نہ کی مزاق ان کا اڑایا جائے یا وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور اگر آپ دیکھیں کہ مزاق اڑانے کی مزاق اڑانے کو اتنا برا کیوں کہا گیا ہے اگر آپ اس کے پیچھے غور کریں کسی پر عیب لگانا کسی پر برے کسی کو برے ناموں سے پکارنا اور کسی کا مزاق اڑانا یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے اور تکبر کیا ہوتا ہے غمن تکبر حق حق سے انکار کا نام ہے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہی تکبر ہے اور تکبر ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے کبھی کبھی ہم انسیکیور ہوتے ہیں دوسروں کو تو ہم دوسروں سے انسیکیور ہوتے تو پہلے سے یہ اٹیک کر دیتے ہیں اور پہلے سے اٹیک کیسے کر دیتے ہیں اس کا مزاق اڑا کر اسی طرح کبھی کبھی بعض اوقات لوگ زندگی میں خود ناکام ہوتے ہیں اور ان کو یعنی وہ پھر کسی اور کو کرتے ہیں کسی اور کو کرنا اور اس طرح کی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اس طرح اسی طرح لو سیلپ ایسٹیم کچھ لوگوں کی وجہ سے یعنی کچھ ایکسٹریملی جیلیس ہوتے ہیں کسی کو لیڈ ڈاؤن کرنا انفری انفریورٹی کانفلیکس آ جانا یہ سب سب کی وجہ سے لوگ مزاگ بناتے ہیں تو اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے کیا کرتے ہیں پھر مزاگ بنانا شروع کر دیتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نحاں کے سامنے ایسے ہی کچھ نوجوان ہس رہے تھے یعنی کچھ لوگ ہس رہے تھے آپ نے پوچھا کہ تم کیوں ہس رہے ہو یعنی آپ نے پوچھا ان سے تو انہوں نے کہا کہ فلا آدمی خیمے کی رسی سے گر گیا ہے تو اس کی آنکھ یا گردن جاتے جاتے بچی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے فرمایا مت حس ہو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا جس مسلمان کو کوئی کانٹا یا کانٹے سے بڑھ کر بھی کوئی چیز لگ گئی تو اس کے بدلے اس کے لئے ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں یعنی یہ حیرانی والی بات تھی کہ اس کے درجے بلند ہوئے اور تم ہس رہے ہو اور دوسروں کو حقیر سمجھ کر ہی تو ہستے ہیں دوسروں کا مزاگ بنا کر ہی تو ہستے ہیں اور تم اس بات پر ہس رہے ہو اب دیکھیں کہ جیسے کیونکہ تکبر سے منا کیا گیا تکبر کی وجہ سے انسان دوسروں کو ہوتی ہے نا وہ پورے پانی کو ناپاک کر دیتی ہے اسی طرح تکبر جو ہوتا ہے ہمارا سارا عمل ناپاک کر دیتا ہے ہمارے سارے عمل کو برباد کر دیتا ہے دوسروں کو دیکھ کر ہمیں کبھی بھی یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ اس کے بال اس کے آنکھیں وہ کیسی ہے اور کیسا بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے تو اس کا مزاگ اڑا ہے اور یہ بالکل سختی سے منا کیا گیا یہاں دوسروں کے ساتھ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں دوسروں کے ساتھ ہسنا یا دوسروں پر ہسنا دو الگ الگ چیز ہوتی ہیں آپس میں ایک دوسری کے ساتھ ہسی مزاگ کرنا جو ہے وہ جائز ہے جس میں کی کسی کا مزاگ نہ اڑایا گیا ہو کسی کو لیٹ ڈاؤن نہ کیا گیا ہو ٹھیک ہے وہ جائز ہے لیکن کسی کا مزاگ بنانا کسی کو تانے دے دے کر ہسنا وہ ایک الگ بات ہے جیسے کی ایک ایگزیمپل دیتی ہوں ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر خجور کی گھٹلیا کھا رہے تھے خجور کھا رہے تھے خجور کھا رہے تھے تو آپ خجور کھاتے گئے اور ساری گھٹلیا حضرت علی کے سامنے ڈالتے گئے پھر خجوریں ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا علی تم نے اتنی ساری خجوریں کھا لی تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آپ تو گھٹلیا بھی کھا گئے یعنی یہ مزاگ تھا اور وہ جھوٹ نہیں تھا جھوٹ کیوں نہیں تھا کیونکہ یہ سب کچھ سامنے ہو رہا تھا سامنے بیٹھے تھے ایک گروپ بیٹھا تھا اور سامنے یہ کام ہو رہا تھا کیونکہ ظاہر ہے حضرت علی بھی دیکھ رہے تھے تو یہ مزا تھا یہ جھوٹ نہیں تھا کیونکہ جو جھوٹ ہوتا ہے وہ چھپ کر ہوتا ہے ہے نا جھوٹ اور یہ سب کے سامنے تھا اور جھوٹ سے منع کیا گیا کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا اس شخص کے لیے ہلاکت ہے ہلاکت ہے ہلاکت ہے جو محض ہسانے کے لیے بھی جھوٹ بولے تو یہ باری جو میں نے ابھی حدیث بیان کری اس میں جھوٹ نہیں تھا وہ سامنے ہو رہا تھا مزا حقیقت پر اگر مبنی ہوتا ہے کسی کو گرانا مقصد نہیں ہوتا مزا لینے کے لیے کسی کو گرانا یہ بہت بری چیز ہے مزا پسندیدہ ہے لیکن کسی کو چھوٹ پہنچانا کسی کو تنس کرنا یہ منع ہے اب جیسے کی ایک دفعہ آیا تھا کہ ایک بوڑھی عورت آپ کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھتی ہے کہ میں جنت میں جاؤں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی تو جیسے ایک وہ تھا یعنی بوڑھی عورتیں جنت میں ہی جائیں گی مطلب کیا تھا یعنی سب ہی جوان ہوں گے نا جنت میں جنت میں کوئی بوڑا نہیں ہوگا سب جوان ہوں گے تو اس طرح کا مزاق اب جیسے کسی کے ساتھ اسی طرح کا مزاق کرنا منع نہیں ہے یہ مزاق اڑانا نہیں تھا جیسے حضرت علی کا واقعہ آتا ہے ایک دفعہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر اور حضرت علی تینوں ساتھ جا رہے تھے حضرت علی ان دونوں کے بیچ میں کھڑے تھے اور حضرت علی کا تھوڑا سا قد چھوٹا تھا تو حضرت عمر نے کہا علی تم ہمارے درمیان لنا کے نون ہوں کیونکہ ان کا قد تھوڑا چھوٹا تھا تو حضرت علی نے جواب دیا کہ اگر میں نہ ہوتا تو آپ دونوں لا ہو جاتے ہیں اس طرح کا مزاق اور اس سے کیا ہوتا ہے خوش بجازی تھوڑا سا انسان فریش فیل ہو جاتا ہے اس کو فریش فیل کرنے لگتا ہے لیکن دوسرے کو تانہ دینا وہ نہ ہو اس کے اندر اور اگر دوسرے کو دیکھ کر کوئی کمی نظر آئے تو میرا ماننا یہ ہے کہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے اس کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہو اور ہوگی بھی کوئی خوبی تو ہوگی بھی اس کے اندر پھر یہاں پر آیا ہے کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے بلاؤ لمز کسی شخص کے یا کسی حرکت میں عیب جوئی کرنا یعنی کسی شخص کے یا اس کی حرکت میں عیب جوئی کرنا عیب نکالنا عیب ظاہر کرنا یا عیب پر تانہ دینا ایک دوسرے پر تانہ زنی کرنا اس کے معنی میں آتا ہے اگر کسی کا عیب نکالیں گے تو اس کا دھیان بھی پھر ہمارے عیب پر جائے گا اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے عیبوں کی طرف توجہ دے جس کی ساری توجہ تو اپنے عیب کی طرف ہو جائے تو وہ اصلاح کرنا لگ جاتا ہے بلکہ اپنی اصلاح کرنے لگ جاتا ہے تو اس لئے کیا کرو ایک دوسرے میں عیب نہ ڈھونڈو ایک دوسرے کو تانہ مت دو ہے نا کیونکہ دیکھیں یہ آپ نے سنا ہوگا بادور شاہ زفر کا کہ نہ تھی حال نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے لوگوں کے عیبوں ہنر پڑھی اپنی برائیوں پر جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا تو تنہ بزو نبز یعنی برے لقب دینا برے نام رکھنا تو عربوں کے یہاں جو ہے قبیلہ پرستی بہت زیادہ تھی اور اور وہ جو ہیں شیر و شیری میں بھی ایک دوسرے کے قبیلوں کا ایک دوسرے کے ایک دوسرے کا مزاک اڑایا کرتے تھے اور اس میں بڑا فخر فخر محسوس کرتے تھے حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اس آیت میں تنہ بزو بالالقاب سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص نے کوئی برا عمل کیا ہو پھر اس سے تائب ہو گیا ہو توبہ کر لی تو اس کے بعد اس کو اس برے عمل سے پکارا جائے کیونکہ جیسے چور ہوتا ہے زانی ہوتا ہے شرابی وغیرہ ہوتا ہے اس نے توبہ کر لیے اور پھر اس کو اس پر آر دلائی جائے اس پر اس کو شرم دلائی جائے کہ تم تو ایسے تھے تم تو ایسے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو ایسے گناہ پر آر دلائے شرم دلائے جس نے اس سے توبہ کر لی ہو تو اللہ تعالی نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ اس کو اسی گناہ میں مبتلا کر دے گا اور اس کو آخرت میں رسوا کر دے گا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا حق دوسرے مومن پر یہ ہے کہ اس کا ایسے نام اور لقب سے ذکر کرے جو اس سے زیادہ پسند ہو جو اس کو زیادہ پسند ہو یعنی اس نے وہ کام چھوڑ دیا اور اس کو اسی نام سے اور اسی لقب سے اس کو بلائی جائیں تو یہ کیا ہے یہ گناہ ہے اور تانہ دینا بلہ تلمیزو اس کے اندر تانہ دینا بھی آتا ہے کہ ایک دوسرے کو تانہ مت دو مومن بھائی کو تانہ دینا دراصل خود کو تانہ دینا ہوتا ہے کیونکہ سب مومن ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن تانہ دینے والا نہیں ہوتا کسی کو بدلے کے طور پر بھی تانہ نہیں دینا چاہیے کیونکہ کوئی ہمیں تانہ دیتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں نعوذ باللہ اس کو جسے کچھ کوئی کہتا ہے کہ تم ایسے ہو ایسے ہو نعوذ باللہ تمہارے مابا ایسے تھے اور فلا فلا تھے تم ان کی اولاد ہوں تو اس طرح کسی کو کہنا اور کسی کو اس طرح تانہ دینا یہ بالکل سختی سے منع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرو نہ ایک دوسرے سے روگردانی کرو نہ ایک دوسرے اس کے عیب تلاش کرو اور نہ ہی تم سے کوئی کسی کے بیہ پر بیہ کرے یعنی تجارت پر تجارت کرے اور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہیں اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا سود یہ ہے کہ آدمی نہ حق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ عزت سے کھیلنا ہوتا ہے آیت نمبر ٹویل دیکھیں یا ایوہ اللہ دین آمنوں اے لوگو جو ایمان لائے ہو اجتنیبو اجتنبا یجتنیبو اجتنیبو اجتنیبو فیل عمر اجتناب کرو بچو کسیراً بہت زیادہ من الزنی گمان کرنے سے گمان کرنے سے بہت زیادہ گمان کرنے سے انہا بے شک بعد الزنی بعض گمان اسمن گناہیں ولا اور نہ تجسسو تم تجسس کرو نہ تم تجسس کرو ولا اور نہ ہی یغتب تم غیبت کرو ٹھیک ہے ابھی میں اس کو سمجھاتی ہوں تجسس کیا ہوتا ہے جیم سین سین تجسسا یتجسسو تجسس اسپائے کرنا تجسس کرنا اس کو بھی ایکزمپل دے کر سمجھاؤں گی نہ تم تجسس کرو ولا یغتب نہ تم غیبت کرو بیک بائٹ کرنا غینیابا غیب سے بنائیں غیبت اغتابا یغتابو اغتب باہدکم باہدن تمہارا باز باز کی یوہبو کیا پسند کرتا ہے اہبا یوہبو سے یا پسند کرتا ہے اہدکم تمہارا کوئی ان کے یاکولا وہ کھائے اکلا یاکولو سے بنا ہے یاکولا لام پر زبر آ گیا ان کی وجہ سے کہ وہ کھائے لہمہ گوشت اخی ہی اپنے بھائی کا مائتن مردہ پکر رہ تمو ہوں اور تو تم ناپسند کرتے ہو اسے فا مطلب تو کر رہ تمو تم تم نے ناپسند کیا بیلے ماضی ہے یہ کریہا یک رہو سے کر رہ تم تم ناپسند کرتے ہو ہو اسے یہاں پر جو واو آیا ہے نا وہ ملا کر پڑھنے کے لئے آیا ہے وَتَّقُ اللَّهُ اور ڈرو اللہ سے اتقا یتقی سے اتقو فیل عمر اور ڈرو اللہ سے ان اللہ بے شک اللہ تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے تواب کہتے ہیں بار بار توبہ قبول کرنے والے کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے کو الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے یعنی بار بار توبہ قبول کرتا ہے بہت رحم کرتا ہے یہاں پر کیا کہا گیا کہ اچتناب کرو بچو بہت زیادہ غمان سے زن کہتے ہیں غمان یعنی کسی کے بارے میں رائے رکھنا سوچنا بہت زیادہ غمان رکھنا اپینین رکھنا بہت زیادہ کسی کے بارے میں اس سے روکا جا رہا ہے یعنی بہت زیادہ غمان کرنا کیا ہے کسی کے بارے میں غمان کرنا خیال کرنا کسی کے بارے میں بہت زیادہ اپینین رکھنا یعنی وہ برا ہے یعنی برے غمان رکھنا کسی کے بارے میں کون سے غمان رکھنا برے غمان رکھنا برے خیال رکھنا کچھ غمان پسندیدہ ہوتے ہیں جیسے اللہ کے بارے میں اچھا غمان رکھنا رسول اللہ کے بارے میں نیک لوگوں کے بارے میں اچھا غمان رکھنا حدیث میں آتا ہے تم میں سے کسی کو اس کے بغیر موت نہ آئے گی چاہیے کہ اس کا اللہ کے ساتھ اچھا غمان نہ ہو تو کیا ہے کہ اچھا غمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھنا یہ اچھی بات ہے اللہ کے بارے میں شکوے شکایتیں نہ کرنا حدیثِ قدسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ اس کے غمان کے مطابق معاملہ کروں گا یعنی جو جیسا وہ میرے ساتھ غمان کرے گا میں ویسا ہوں گا تو اچھا غمان کرنا یہ بری بات نہیں ہے اس سے نہیں روکا گیا بلکہ برے غمان سے روکا گیا ہے ٹھیک ہے اب بد غمانی بیسیکلی یہاں پر بد غمانی جو ہے اس سے روکا گیا ہے کسی کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ چور ہے اور آپ نے اس کو چوری کرتے ہوئے نہیں بھی دیکھا لیکن کچھ چوری ہو گیا آپ سمجھ لے کہ یہی چور ہو سکتا ہے اور اسی نے چوری کی ہوگی تو ہم اپنے آپ ہی اس کے بارے میں غمان کرنے لگیں یا اس نے جو ہے اس کے بارے میں میں جانتی ہوں یہ چور ہے اسی نے کی ہوگی اس طرح کہ ہم اگر غمان کر لیں تو یہاں پر کس سے روکا گیا ہے کہ کسی کے بارے میں بغز رکھنا برا خیال دل میں رکھنا تو اس سے یہاں پر روکا گیا ہے اور پھر دیکھیں کہ دل میں برا غمان رکھنے سے کیا ہوتا ہے انسان اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے ہر وقت انسان اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور اپنے لئے کچھ وہ کرتا نہیں ہے اور اپنے دل میں کیا ہوتا ہے پھر اب ہمارا دل بھی اس سے خراب ہونے لگتا ہے ٹھیک ہے تو کیا کہا گیا ہے کہ ایسے کاموں سے بچو جس سے دل جو ہے وہ کڑھتا رہے اور دل جو ہے وہ سیاہ ہو جائے کیونکہ مومن جو ہوتا ہے اپنے دل کو صاف کرتا چلتا ہے کیونکہ وہ اپنے دل کی صفائی کرتا چلتا ہے تو مان لیں اگر کہ ہمارے دل میں کوئی ایسا غمان آ گیا کسی کے بارے میں تو اس کی فوراں صفائی کر دینی چاہیے گندگی سے بچنا چاہیے نا گندگی اپنے آپ کو کیونکہ ہم گندے برطن میں اب یہاں پر دیکھیں کہ کیا آپ ایمان کو گندے برطن میں سجا سکتے ہیں اسی طرح گندے دل میں ایمان کو نہیں سجایا جا سکتا دل کی صفائی کرنا بہت ضروری ہے اور جو برے گمان ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں اور اچھے گمان جو ہوتے ہیں وہ عبادت ہوتے ہیں جیسے کی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں مسلسل تین دن تک کہا کہ یہ شخص اہل جنت میں سے ہے لوگ اس بات کو اس بات میں بہت زیادہ اس کو ڈھونڈنے لگے کہ ایسی کیا چیز ہے کہ وہ اس کو جنت ملے جائے گی ایک صحابی نے ان سے پوچھا آپ کے معاملات تو بہت عام ہیں کوئی ایکسٹرہ عبادت وغیرہ بھی آپ نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لئے یہ کیوں کہا کہ آپ جو ہیں جنتی ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ عبادت تو میں اتنی نہیں کرتا ہاں ایک کام ہے جو میں کرتا ہوں کہ میں اپنے دل میں کسی کے بارے میں کوئی برائی نہیں رکھتا اور جو کسی کو نعمت دی جائے میں اس پر حسد نہیں کرتا یا نا جس طرح صفائی پرست لوگ جو ہوتے ہیں جو انسان ہوتے ہیں جس میں بہت زیادہ سامنے والی چیز پر بھی کوئی داگ برداشت نہیں کرتے اسی طرح ایمان والا اپنے دل پر کوئی داگ برداشت نہیں کرتا ساتھ ساتھ اس کو دھوتے چلے جاتے ہیں کیوں کہ تو یہاں پر اور پھر بے شک بازگمان گناہ ہے ولا تجسسو اور نہ ہی تم تجسس کرو اور نہ ہی تم غیبت کرو تجسسو جیم سین سین ایک ہوتا ہے تحسو دونوں کے معنی سیم ہیں جیہاں پر جو ہے نا یہ جیم سین سین یعنی رگ کو چھونا نفس دیکھ کر معلوم کرنا کہ کوئی بیماری ہے کسی کے اندرونی حالات کو معلوم کرنا اب جیسے ایک ہوتا ہے تحسو تلاش اور جستجو کے معنی میں آتا ہے جو پوزیٹیف معنی میں آتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ڈھونڈو دیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا ان کو تلاش کرو تو یہ بات ہوتی ہے اور یہاں پر ہے تجسس کرنا کسی کے عیب کو ڈھونڈنا کسی کے عیب کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنا تو یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ نہ تو تم کسی کے عیب کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو اور نہ ہی تم غیبت کرو ایک دوسرے کی کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے بعض آپس میں ایک دوسرے کا گوشت کھائیں امیر المومینین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے مسلمان بھائی کی زبان سے جو کلمہ نکلا ہو جہاں تک تجھ سے ہو سکے اسے بھلائی اور اچھائی پر محمول کر ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توافع قابع کرتے ہوئے فرمایا کہ تو کتنا پاک گھر ہے تو کیسی حرمت والا ہے کتنی بڑی حرمت والا ہے اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے مومین کی حرمت اس کے مال اور اس کی جان کی حرمت اور اس کے ساتھ نیک گمان کرنے کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیری حرمت سے بہت بڑی چیز ہے ابن ماجہ میں اب دیکھیں کہ مومین کی حرمت مومین کی عزت قابع سے بھی بڑھ کر ہے یہاں پر جو رسول اللہ نے بتایا کہ ایک مومین کی عزت سے اگر کھیل رہے ہیں تو سرہ سوچیں ہم قابع کی کس قدر عزت کرتے ہیں صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بد گمانی سے بچو گمان سب سے بڑی جھوٹی بات ہے بھید نہ ٹٹو لو یعنی کسی کے اندر برائیاں نہ ڈھونڈو ایک دوسرے کی ٹو حاصل کرنے کی کوشش میں نہ لگ جاؤ حسد بغز اور ایک دوسرے سے مو پھولانے سے بچو سب مل کر خدا کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو مسلم وغیرہ میں ہیں ایک دوسرے سے روٹ کر نہ بیٹھ جایا کرو ایک دوسرے سے میل جول ترک نہ کیا کرو یعنی میل جول مت چھوڑو ایک دوسرے سے حسد اور بغز نہ کیا کرو بلکہ سب مل کر خدا کے بندے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بند ہو کر زندگی گزارو کسی مسلمان کو حلال نہیں کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ بول چال اور میل جول چھوڑ دیں اسی طرح تبرانی میں آتا ہے کہ تین خسلتیں میری امت میں رہ جائیں گی فال لینا حسد کرنا اور بد گمانی کرنا ایک شخص نے پوچھا رسول اللہ ان کا تدارک کیا ہے یعنی ان سے کیسے بچا جائے فرمایا جب حسد کرے تو استغفار کر لے جب گمان پیدا ہو تو اسے چھوڑ دے اور یقین نہ کرے اور جب شگن لو خواہ نیک ہو تو اس شگن سے روک جاؤ یعنی اپنے کام سے اس کو نہ روکو اسے پورا کرو یعنی پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ شگن لیتے تھے کہ اگر پرندہ ادھر جائے گا ادھر جائے گا تو میں یہ کام کروں گا ادھر جائے گا تو نہیں کروں گا اس طرح کی جو شگن لیا کرتے تھے مصند احمد میں ہیں ٹپٹ کرو پھر کچھ دنوں بعد وہ آئے اور کہا کہ وہ باز نہیں رہتے یعنی وہ مانتے نہیں اب تو میں ضرور دروگا کو بلاؤں گا آپ نے فرمایا افسوس ہے افسوس ہے تم پر ہرگز ایسا نہ کرنا سنو میں نے رسول اللہ سے سنا ہے آپ نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے اسے اتنا سواب ملے گا جیسے کسی نے زندہ جیسے کسی نے زندہ درگور لڑکی کو بچا لیا ہو یعنی لڑکی کو زندہ دبایا جا رہا ہو اور اس نے اس کو بچا لیا ہو اس کو اتنا سواب ملے گا ابودعود میں ہیں حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو لوگوں کے باطن اور ان کے راست ٹھٹولنے کے در پہ ہوگا یعنی ان کے پیچھے پڑے گا تو تو انہیں بگاڑ دے گا یا فرمایا ممکن ہے کہ انہیں خراب کر دے تو کسی کے عیب دھونڈنا بھی نہیں چاہیے یہ بھی منا ہے یعنی کسی کی غیبت کرنا تو دور کی بات تجسس کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی کے عیب بھی مت دھونڈو اس کے اندر بلکہ اپنے آپ پر دھیان دو اور اپنے آپ پر دھیان دو اور اس سے کیا ہوگا انسان جب اپنے آپ پر دھیان دے گا اپنے عمل پر دھیان دے گا تو دوسرے کے عیب اگر دھونڈنے کی کوشش کرے گا تو کیا ہوگا دوسرے پھر ہمارے عیب دھونڈنے کی کوشش کریں گے اور پھر ہمارے بہت سارے عیب نکلیں گے اور پھر اور بنا وجہ کی باتوں سے لائیانی باتوں سے روکا گیا ہے اب جیسے دوسروں کے یہاں پر آتا ہے نا دوسروں کے عیب مت دھونڈو حدیث میں کہاتا ہے وہ باتیں چھوڑ دو جو لائیانی ہو جن سے کوئی مطلب نہ ہو انہی اگر ہمارا کسی کے بات سے کوئی مطلب نہ ہو تو ان باتوں کو چھوڑ دو اسی طرح چھپ چھپ کر باتیں سننا ہے نا اور کسی کی چھپ چھپ کر باتیں سننا اور پھر بدگمانیاں کرنا ان سب سے منع کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہو مگر ابھی تمہارے دل میں ایمان نہیں اترا مسلمان کے پوشیدہ حالات کی خوج نہ لگایا کرو چھپے ہوئے حالات کی خوج مت کرو کیونکہ جو شخص مسلمان کے عیب ڈھوننا کے درپے ہوتا ہے اللہ اس کے عیبوں کے درپے ہو جائے گا اور اللہ بھی اس کے عیبوں کے درپے ہو جائے گا تو وہ اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے اب آپ دیکھے انہی اگر ہم نے کسی کے عیب ڈھوننے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ ہمارے عیب ڈھونڈے گا اور پھر کیا ہوگا ہمیں رسوا ہو ہم رسوا ہو جائیں گے اپنے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر لوگوں میں مخفی حالات یعنی چھپے ہوئے حالات تم دھون لو معلوم کرنے کے درپے ہو تو ان کو بگاڑ دو گے یا کم سکم بگاڑ کے درپے ہو جاؤ گے آپ نے فرمایا جب کسی کے بارے میں تم کو کوئی برا گمان ہو جائے تو اس کی تحقیق نہ کرو یعنی اس کی انویسٹیگیشن بھی مت کرو اگر برا گمان ہو جائے نا تو اسے چھوڑ دو ترک کرو اس کی پیچھے نہ پڑ جاؤ کہ واقعی ایسا ہے آپ نے فرمایا جس نے کسی کا کوئی چھپاوا ایپ دیکھ لیا اور اس پر پردہ ڈال دیا تو یہ ایسا ہے جیسے کسی نے اس کی زندہ گاڑیوی لڑکی کو بچا لیا اس کی مدد کی ہو ہاں لیکن اگر کہیں شادی کرنی ہو رشتہ کرنا ہو یا کوئی معاملہ تیہ کرنا ہو تو اس وقت تحقیق جو کی جاتی ہے وہ جائز ہے وہ ٹھیک ہے وہ منع نہیں ہے ٹھیک ہے اور کوئی اگر رشتہ کرنے کے لیے کچھ پوچھ رہا ہے مان لے کوئی رشتہ کرنا ہے کسی کو اور وہ آپ سے کسی کے بارے میں کچھ پوچھ رہا ہے تو اس کو پھر سچ سچ بتا دیا جائے اس سے روکا نہیں گیا اس کو بعض مقصرین کیا کہتے ہیں پھر یہ جو ہے وہ گناہ میں نہیں آتا کیونکہ یہ شادی بیعہ کا معاملہ ہے یہ ایک الگ معاملہ ہے ٹھیک ہے حیبت کیا ہوتی ہے کسی کے پیچھے ایسی بات کہنا جو اس کے سامنے کہہ دی جائے تو اس کو ناغبار ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر فرمایا کہ لوگو تمہارا خون تمہارا مال تمہاری عبرو تمہاری عزت ایک دوسرے پر حرام ہے تمہارا یہ دن اس ماہ میں جیسے کہ تمہارا یہ دن اس ماہ میں تمہارے اس بستی کے اندر حرام ہے سنو کیا میں نے یہ تمہیں پہنچا دیا یعنی مطلق کہ حجت الودا میں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدبہ دے رہے تھے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک دوسرے کے عزت سے کھیلنا بھی کیا ہے منائے مسلمے کے ہر مسلمان پر دوسری مسلمان کا خون اور اس کی عزت اور اس کا مال حرام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پر نہیں کرتا جہاں اس کو ضلیل کیا جا رہا ہو اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حمایت ایسے موقع پر نہیں کرتا جہاں وہ اللہ کی مدد کا امیدوار ہو اگر کوئی شخص اس کی حمایت کرتا ہے جہاں اس کی توہین کی جا رہی ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد ایسے موقع پر کرتا ہے جہاں وہ چاہ رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں تو اس سے مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے نا آپ کے سامنے تو آپ فوراں اس کی اچھائیاں ڈھونڈنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرے گا آپ کی اچھائیاں جو ہے دوسروں کے سامنے لے کر آئے گا یا ایسے موقع پر مدد کرے گا جہاں ہمیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کی اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے کوئی ایک دوسرے کی بات مجھ تک نہ پہنچایا کرے یعنی شکایت لگانا کیونکہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میں تم لوگوں کے پاس آؤں تو میرا دل سب کی طرف سے صاف اور بے روغ ہو کسی کے غلط کام کو ہمیں روکنا چاہیے نہ کہ شکایت لگانی چاہیے اگر ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کے اندر کوئی بری بات ہے تو اس کی ہمیں اصلاح کرنے چاہیے نہ کہ یہ کہ ادھر ادھر ہم اس کی شکایت لگاتے کرے ربیب بن خزیم سے پوچھا گیا کہ آپ نے کبھی کسی پر تنقید کی ہے یعنی تھوڑی بہت بھی تنقید کرنا تو انہوں نے جواب دیا ابھی میں اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہوں تو اس لئے میں دوسروں کے بارے میں کچھ نہیں کہتا لیکن دوسروں کے غلط کام پر احساس دلانا چاہیے کیونکہ ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ برائیوں سے روکیں اور بھلائیوں کا حکم دیں اس کا حکم دیا گیا اگر کسی کے اندر برائی ہے تو اس کو روکنا چاہیے لیکن ادھر ادھر شکایتیں لگانا یہ منع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میراج والی رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ناکن تامے کے ہیں جن سے وہ اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے ہیں میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے یہ کون لوگ ہیں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتیں لوٹتے تھے یعنی غیبتیں کرتے تھے ایک روایت میں آتا ہے لوگوں کے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میراج والی رات میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جن میں مرد اور عورت دونوں تھے کہ فرشتے ان کی کروٹوں سے گوشت کاٹتے ہیں پھر انہیں ان کے کھانے پر مجبور کر رہے ہیں اور وہ اسے چبا رہے ہیں میرے سوال پر کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تانہ دینے والے ہیں غیبت کرنے والے تھے اور چگل کھوڑ تھے انہیں جبرن زبردستی خود ان کا گوشت کھلایا جا رہا ہے ابن ابی حاتم میں استغفراللہ تو ذرا دیکھیں کہ کتنی بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس عادت سے بچائے رکھے اور ہمیں محفوظ رکھے اور جس گناہ پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہو وہ گناہ بھی ہمیں جو ہے کھولنا نہیں چاہیے یہ نہیں کہ اپنے سارے راز دوسروں کے سامنے کھول دیں اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہو تو اس کی اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور سچی معافی مانگیں ٹھیک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی پردہ پوشی کر دی ہو اسے خود مت کھولو ہے نا ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ میں گناہ کر چکی ہوں اب میرا رشتہ ہو رہا ہے اب میں چاہتی ہوں میرے شوہر کے سامنے جو ہے میری کوئی بات جو ہے چھپیویں نہیں رہنی چاہیے ایسا ایسا کہیں اگر سب بعد میں پتا چل گیا تو پھر یہ تو جھوٹ ہوگا ایسا ہوگا ویسا ہوگا تو اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی کر دی ہو خود اللہ تعالیٰ نے ہمارے کسی گناہ کو ڈھک دیا ہو تو ہمیں ہمیں جبرن اور زبردستی اس کو کھولنے کی اجازت نہیں اسے نہیں کھولنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر دا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں پر پردہ ڈالا اور اسے معافی مانگتے رہنے چاہیے اور دوبارہ اس کو کرنے سے باز رہنا چاہیے آیت نمبر تھرٹین دیکھیں یا ایوہن ناسو اے لوگو انہا بیش خلقناکم پیدا کیا ہم نے تمہیں من زکرن ایک مرد سے کون ہے ایک مرد بابا آدم و انسہ اور ایک عورت سے وجعلناکم اور ہم نے بنایا تمہیں شعوبا قومے شعوب شین این با شعوب شعاب کی جمعہ قبیلہ ٹھیک ہے اور شعوب جو ہوتا ہے تو یہ جو شعوب ہوتا ہے شعبن کی جمعہ برادری یا بہت بڑا قبیلہ جو بڑا قبیلہ ہوتا ہے اس کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے پھر عمارہ پھر بطن پھر فصیلہ پھر عشیرہ یہ قبیلے ہیں تو یہ سب سے بڑے قبیلہ ہوتا ہے شعوبا قومے و قبائلہ اور قبیلے لیت تعارفو تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانوں تعارفو نہ تھا یہ لام زیر لی کی وجہ سے تعارفو ہو گیا قبیلے کیوں ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانوں تعرفا یتعارفو تعرف اِنَّا بے شک اَكْرَمَكُمْ تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اَكْرَمْ سب سے زیادہ عزت والا تم میں سے عِند اللہ اللہ کے نزدیک اَتْقَاكُمْ تم میں سے سب سے زیادہ تقوے والا ہے اَتْقَا سب سے زیادہ تقوے والا ہے اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ عَلیمٌ خبیر خوب علم والا خوب خبر رکھنے والا ہے یہاں پر کیا آیا علیم الخبیر کیوں کیونکہ بات ہو رہی تھی غیبتوں کی بات ہو رہی تھی برے خیال کی اگر برے خیال آ رہے ہیں غیبتیں کرنی ہیں تو اللہ تعالی کیا ہے توبہ کرنے والے ہیں رحم کرنے والے ہیں توبہ کرو بار بار توبہ کرو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کریں گے اور اللہ تعالیٰ رحم کریں گے اب یہاں کیا آ رہا ہے علیم الخبیر اللہ تعالیٰ اندر تک کے حالات کو بھی جاننے والے ہیں یعنی اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا یعنی بابا آدم سے اور ماں ہوا سے پیدا کیا ٹھیک ہے جو مٹی سے بنے ہوئے ہیں کس سے بنے ہوئے ہیں مٹی سے بنے ہوئے ہیں ہم نے ان سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں قومیں اور قبیلیں بنا دیا کیوں بنایا قومیں اور قبیلیں تاکہ تمہاری پہچان ہو جائیں اس لئے یہاں پر قومیں اور قبیلیں آئے عربوں میں قبیلوں کے نام صرف پہچان کیلئے رکھے گئے تھے ایڈنٹی فائی کے لیے رکھا جاتا ہے ہماری ایڈنٹی کے لیے رکھا جاتا ہے نام سے کوئی نیک یا بڑا نہیں ہوتا تو اور کیا فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا کون ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا خیال رکھ کہ تو کسی سرخ یا سیاہ پر کوئی فضیلت نہیں رکھتا ہاں تقوی میں بڑھ جائے تو فضیلت رکھتا ہے کس میں ہے یہ مسند احمد میں تو جو سب سے زیادہ تقویز میں بڑھ گیا نا وہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے ترمیزی میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نصب کا علم حاصل کرو تاکہ صلح رحمی کر سکو صلح رحمی سے لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے تمہارے مال تمہاری زندگی میں خدا برکت دے گا ٹھیک ہے اور ہمیں حسب اور نصب ہمارے جو قبیلے وغیرہ ہیں ہمارا جو خاندان ہیں وہ کس لیے ہیں تاکہ آپس میں صلح رحمی کر سکے آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکے صحیح بخاری میں رسول اللہ سے دریافت کیا گیا سب سے زیادہ بزرگ کون ہے آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ پریزگار ہے لوگوں نے کہا ہم یہ عام بات نہیں پوچھتے فرمایا پھر سب سے زیادہ بزرگ حضرت یوسف علیہ السلام ہے جو خود نبی تھے نبی ذات تھے دادہ بھی نبی تھے پر دادہ تو خلیل اللہ تھے انہوں نے کہا ہم یہ بھی نہیں پوچھتے فرمایا پھر عرب کے بارے میں پوچھتے ہو سنو ان کے جو لوگ جاہلیت کے زمانے میں ممتاز تھے وہی اب اسلام میں بھی پسندیدہ ہیں جبکہ وہ علم دین کی سمجھ حاصل کرنے یعنی کیونکہ وہ اپنے باپ دادہ کے نام پر سارے کام کرتے تھے نا لیکن اگر باپ دادہ ان کے اسلام پر تھے تو وہ بھی پسندیدہ تھے لیکن اگر اسلام پر نہیں تھے تو ان کا طریقہ صحیح نہیں تھا اور کیونکہ اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ جو نسب نامے تھے نا اور عربوں کی یہاں بہت اہمیت رکھتے تھے اور جبکہ یہ جو نسب وغیرہ ہوتے ہیں دراصل یہ کام دینے والے نہیں تھے لیکن عربوں کے یہاں نسب نامے کی بہت اہمیت تھی یہاں تک کہ وہ اپنے چھوڑو اپنے جانورو یعنی اونٹوں تک کے بھی ان کو نسب یاد رہتی تھی اونٹنی کا نام جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام قسوہ تھا قسوہ بیٹی ہیں فلا کی فلا فلا کی فلا فلا کی وغیرہ پانچ سو تک لے جاتے تھے پائی ہنڈرڈ تک بہت تیز دماغ تھا ان کا عربوں کا معمولی دماغ نہیں تھا اپنے نسب بھی نہیں اپنی جانوروں کے نسب بھی یاد رکھتے تھے جیسے رسول اللہ کی اونٹنی کا نام قسوہ قسوہ کس کی بیٹی تھی اور وہ کس کی بیٹی تھی وہ کس کی بیٹی تھی سبحان اللہ اتنا تیز دماغ تھا اب ذرا سوچ کے ان میں نبی نہیں آتے تو پھر کہاں جا کہاں سے آتے لیکن ان میں کیا تھا کی نسب کو بہت زیادہ اہمیت دینے لگے تھے کہ لوگوں کی لوگوں کی عزتوں کے ساتھ بھی کھیلتے تھے تو اس لیے آپ سے سمجھ منا کیا فتح مکہ کے موقع پر توافع کعبہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقریر فرمائی شکر اللہ کا جس نے تم سے جاہلیت کا عیب اور تقبر دور کر دیا خاندانوں کی وجہ سے تقبر لوگوں تمام انسان یعنی کیا کہا کہ خاندانوں کی وجہ سے تقبر مت کرو لوگوں تمام انسان بس دو حصوں میں تقسیم ہیں ایک نیک اور دوسرے ایک نیک اور پریزگار جو اللہ کی نگاہ میں عزت پالا ہے اور دوسرا فاجر اور شکی اور بدبخت جو اللہ کی نگاہ میں ظلیل ہے ورنہ سارے انسان آدم کے بچے ہیں اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ٹھیک ہے تو کیا کہا کہ ہم جو ہیں نہ تو ہم کسی امیر غریب کے معاملے میں سب سے بڑھ کر ہیں نہ ہی ہم جو ہیں کالے گورے کے معاملے میں بڑھ کر ہیں بلکہ سب سے زیادہ بڑھ کر کون ہے جو کی تقوی میں ہو مسند احمد میں ہے تمہارے یہ نسب نام دراصل کوئی کام دینے والے نہیں ہیں تم سب بلکل برابر کے ہو حضرت آدم کے بیٹے ہو کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے ہاں فضیلت دین و تقوی سے ہے انسان کو یہی برائی کافی ہے کہ وہ بدہو بخیل اور فہش کلام ہو یعنی بدہو مان رکھنے والا کنجوس اور غلط باتیں بولنے والا ہو آگے دیکھیں آیت نمبر 14 پھر کیا کہا علیم ان خبیر اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے خبردار ہے کیونکہ یہ کیا کہا تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا سب سے زیادہ تقوی والا ہے اور تقوی کو کس کو پتا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اللہ تعالیٰ علم والے ہیں اور خبر والے ہیں اللہ کو پتا ہے کون کتنا تقوی میں بڑھ کر ہے قالت کہا قالت العرابو کہا دہاتیوں نے عرابیوں نے بدویوں نے آمنہ ہم ایمان لے آئے قل کہہ دیجئے لم نہیں تؤمنو تم ایمان لائے آمنہ یؤمنو سے لا تؤمنو نہیں تم ایمان لائے ولیکن اور لیکن قولو تم کہو اسلمنا اسلام لائے ہم ولما اور ابھی تک نہیں یدخل داخل ہوا دخلا یدخلو تھا یدخل ہو گیا لم ما کی وجہ سے جزم آ گیا اور لامزر لی آگے ملانے کے لئے اصل میں جزم تھا یہاں پر ابھی تک نہیں داخل ہوا الائیمان ایمان فی قلوبکم تمہارے دلوں میں وان اور اگر تم اطاعت کرو گے اتعا یتعو سے اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ اللہ کی برسولہ ہو اور اس کے رسول کی لا يلدکم نہیں وہ کمی کرے گا تم سے من آمالکم تمہارے آمال میں سے شئیئن کچھ بھی ان اللہ بے شک اللہ غفور و رحیم بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے ہیں کیا کہا ایرابیوں نے دیہاتیوں نے یہاں اشارہ ہے بنو خزیمہ اور بنو اسد کی طرف بدوی جنرل ٹرمز میں اگر بات کی جائے تو وہ یعنی کیا تھے وہ لوگ جو ہیں ایرابی تھے جو وہ آئے تھے اور بیسیکلی وہ کیا کہہ رہے تھے کچھ ایرابی لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہی اپنے ایمان کا بڑا چڑھا کر دعویٰ کرنے لگتے تھے حالانکہ دراصل ان کے دلوں میں ابھی تک ایمان کی جڑے مضبوط نہیں ہوئی تھی ان کو اللہ تعالیٰ اس دعویٰ سے روک رہا ہے وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کیونکہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی ہوا تم یوں مت کہو ہم ایمان لائے بلکہ تم کہو ہم تو مسلمان ہو گئے یعنی ہم صرف اسلام کے ایریا میں اسلام کے سرکل میں آئے ہیں ابھی ایمان تمہارے اندر داخل نہیں ہوا کیونکہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ یہ جتاتے تھے کہ ہم جو ہے ایمان لے کر آگئے ہم نے بہت بڑا احسان کیا تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں ہے تم اسلام لائے ہو ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا انما اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مومن کون ہوتا ہے انما بے شک المؤمنون مومن تو اللہزینہ وہ لوگ ہیں جو آمن ایمان لائے باللہ ہی اللہ پر ورسولی ہی اور اس کے رسول پر سمہ پھر لم نہیں یرتابو وہ شک میں پڑے و جاہدو اور انہوں نے جہاد کیا جاہدو جاہدہ ی جاہدو سے انہوں نے جہاد کیا بی اموالیم اپنے مالوں کے ساتھ و انفسیم اور اپنی جانوں کے ساتھ فی سبیلاللہ اللہ کے راستے میں اولائی کا یہی لوگ ہیں ہم اس صادقون جو سچے ہیں یعنی کون لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے ہیں پہلے کیا کہا گیا کیا کہا کہ تم اپنے اسلام لانے کا دعویٰ مت کرو بلکہ تم ایمان لانے کا دعویٰ مت کرو بلکہ کیا کہو ہم تو اسلام لے کر آئے اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی اور رسول کی تب ہی تم ایمان میں داخل ہوگے ایمان میں داخل کب ہوتا ہے انسان ایمان دلوں میں کب آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے اور رسول کی اطاعت کی جائے اور تب اللہ تعالیٰ میں تب ہمارے اندر تقوی آتا ہے تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم ایمان لے آئے اور پھر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والے کون لوگ ہیں جو ایمان لے آتے ہیں اور پھر شک نہیں کرتے یعنی شک میں نہیں پڑتے بدگمانیاں نہیں کرتے شک میں نہیں پڑتے بلکہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اپنی جانوں سے اپنی مالوں سے ایسے لوگ ہیں اب دیکھیں کہ مسند احمد میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو عطیہ اور انعام دیا اور ایک شخص کو کچھ بھی نہ دیا اس پر حضرت سعید نے فرمایا یا رسول اللہ اپنے فلا فلا کو دیا اور فلا کو بلکل چھوڑ دیا حالانکہ وہ مومن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان تین مرتبہ ایک کے بعد ایک حضرت سعید نے یہی کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا پھر فرمایا اے سعید میں لوگوں کو دیتا ہوں جو ان میں مجھے بہت محبوب ہوتا ہے اسے میں نہیں دیتا اسے میں چھوڑ دیتا ہوں اس ڈر سے کہ کہیں وہ آندھے مو آگ میں نہ گل جائے یعنی جس کے اندر بہت زیادہ تقویہ بھی ہوتا تھا رسول اللہ کبھی کبھی اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے کہ ان کو پتا تھا اس کا ایمان جس کا ایمان تھوڑا سا کم لگتا تھا اس کو دیتے تھے یہ ایک رسول اللہ کا ایک طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں مومن کی تیر قسمیں ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور شک نہ کریں پہلے کیا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور شک نہ کریں اور دوسرا جن سے لوگوں نے امن پا لیا نہ یہ تو کسی کا مال مارتے ہیں نہ کسی کی جان لیتے ہیں تیسرا وہ جو امید کی طرف جھانکتے ہیں کہ اللہ حضرت جل کو یاد کرتے یہ تین ٹائپس کے لوگ ہیں نیکس آیت دیکھیں آیت نمبر سکسٹین کل کہہ دیجئے آ تو علمونا کیا تم بناتے ہو اللہ اللہ کو بھی دینکم اپنا دین کیا تم بتاتے ہو آ تو علمونا آ مطلب کیا اللہ ما یعلمو سے تو علمونا کیا تم بتاتے ہو اللہ کو بھی دینکم اپنا دین واللہ اور اللہ یعلمو جانتا ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہیں وما فی الارد اور جو کچھ زمین میں ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں واللہ اور اللہ بکلی شئی ان علیم ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے یعنی کیا تم بتاتے ہو اللہ کو اپنا دین کیا نہیں کہتے تھے نا کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے آتے تھے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتاتے تھے کہ ہم تو ایمان لے کر آگئے تو اللہ تعالیٰ کہے ہیں کیا تم اللہ کو بتاتے ہو کہ تم ایمان لے کر آگئے یا تم جو ہے اپنا دین کے بارے میں تم جتاتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کو تمام حالات پتا ہیں آسمان اور زمین میں کیا ہے ہر چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے یمنونہ وہ احسان جتاتے ہیں مننا یمنونو سے وہ احسان جتاتے ہیں علیہ کا آپ پر ان کے اسلمو وہ اسلام لے آئے اسلمہ یسلمو سے قل کہہ دیجئے لا تمونو مت تم احسان جتاؤ لا تمونو علیہ مجھ پر اسلامہ کم اپنے اسلام کا بلی اللہ بلکہ اللہ یمنو وہ احسان جتاتا ہے مننا یمنو سے علیہ کم تم پر ان کے حدا کم اس نے ہدایت دی تمہیں حدا یہدی سے لیل ایمانی ایمان کے لیے ان کنتم اگر ہوتم صادقین سچے یعنی بنو اسد کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہم مسلمان ہو گئے ہم آپ سے نہیں لڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سمجھ بہت کم ہے یعنی وہ وہ سمجھ بہت کم رکھتے ہیں شیطان ان کی زبانوں پر ان کی زبانوں سے بول رہا ہے تب ہی آیت نازل ہوئی کہ تم احسان جتا رہے ہو اللہ تعالیٰ یعنی تم اپنے احسان اپنے ایمان لانے کا احسان جتا رہے ہو احسان مت جتا ہو بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی نعمت سے نوازا تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان تمہارے تک پہنچایا اور تم نے اس کو قبول کیا یہ تو اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا نہ کہ تم نے احسان کیا اپنے ایمان لا کر ان اللہ بے شک اللہ یعلمو وہ جانتا ہے علیمہ یعلمو سے غیبت سماواتی غیب آسمانوں کے والارد اور زمین کے واللہ اور اللہ بصیر ان خوب دیکھنے والا ہے بما اسے جو تعملونا تم عمل کرتے ہو علیمہ یعلمو سے تعملونا اس کو جو تم عمل کرتے ہو یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے سارے عمل کو خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ تو غیب بھی جانتا ہے آسمان اور زمین کے اور تم آ کر احسان جاتا رہے ہو اللہ تعالیٰ تو چھپیوی چیزوں کو بھی جانتا ہے ہر چیز کو اب ذرا دیکھیں کہ وہ دعویٰ کر رہے تھے یعنی وہ کہہ رہے تھے ہم اسلام لے آئے اور ہم نے کتنا احسان کیا تو جو اس طرح رسول اللہ پر آ کر احسان جاتا ہے تو وہ کیا واقعی مومن ہو سکتا ہے بلکہ اگر وہ واقعی مومن ہوتے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی توفیق دی کہ ہم جو ہے ایمان دے کر آ گئے ٹھیک ہے تو اپنے آپ کو اس میں دیکھیں اس سورہ کے اندر ہم نے ایٹیکیٹس پڑے ہیں ہم نے اس سورہ کے اندر کیا پڑا ہے کہ ہمارے احکام پڑے ہیں سورہ حجرات میں اور یہ بہت بہترین سورت ہے بہت اس کے اندر اسلامی ایٹیکیٹس بتائے گئے ہیں اس سورہ کے بارے میں ہمیں خود بھی پڑھنا چاہیے بچوں کو بھی پڑھانا چاہیے بچوں کو بھی بتانا چاہیے شروع سے بتاتے چلنا چاہیے کہ کیونکہ بچے بھی جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کو تانہ دینا یا برے ناموں سے بگاڑنا چھوڑا اچھا ایک بات یہ آتی ہے کہ برے ناموں سے بگاڑنا برے ناموں سے پکارنا منا ہے لیکن اگر ہم پیار سے اگر کسی کو بلاتے ہیں مان نے کوئی پیار سے نک نیم رکھ رہا ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے تو وہ جائز ہے وہ نک نیم منا نہیں ہے جیسے کہ مان نے اگر ہم کسی کو پیار سے کالو کہہ دیں کالیا کہہ دیں اس طرح کے نام ہوتے ہیں اور اگر ہم پکار لیں لیکن اس میں اس کو تانہ دینا نہ ہو اس کو ستانہ نہ ہو تو اس سے منا نہیں کیا گیا نک نیم اگر اچھے ہوں تو منا نہیں کیا گیا ٹھیک ہے اسلام کے اندر نک نیم اگر اچھے ہوں تو بلال بلال لینا اس سے وہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کا مزاق بنا رہے ہوں مزاق بنانا اور مزاق اڑانا ایک الگ بات ہوتی ہے اور اس سے دوسروں کو فائدہ اس کو دوسروں کو نقصان یعنی دوسرا اس سے انسلٹ فیل کرتا ہے بس یہ یاد رکھیں کہ دوسرا انسلٹ فیل نہ کرے نام ہوں اچھے ہوں نگ نیم بھی آپ رکھ سکتے ہیں ایک بہت اچھا سا آرٹیکل میں نے پڑھا تھا میں آپ کو ایک سناتی ہوں کہ شکر ادا کرنے پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں احسان اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا اس میں ایمان بھی ایک نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر پھر دیکھیں اگر آپ کے فریج میں کھانا ہے جسم پہ کپڑا ہے سر پر چھت ہے اور سونے کے لئے ٹھکانا ہے تو آپ دنیا کے سیون فائیب سکس زیرو کڑور انسان سے زیادہ میر ہے اگر آپ کے بینک میں ایک رقم بٹوے میں پیسے اور کسی کے برطن میں کہیں بھی چینج رکھا ہے تو آپ دنیا کے ٹاپ ایٹ پرسنٹ امیر لوگوں میں سے ہیں اگر آپ آج کے دن بیماری سے زیادہ صحت کی حالت میں جا گئے ہیں تو آپ ایک میلین انسانوں سے زیادہ خوش قسمت ہیں جو اس ہفتے مر جائیں گے اگر آپ نے کبھی جنگ کے خطرے قید کی تنہائی تشدد کی عذیت یا فاقے کی تکلیف محسوس نہیں کی تو آپ اس دنیا کے فائیو ہنڈرڈ میلین لوگوں سے آگے ہیں اگر آپ بینہ کسی خوف کے مزدد وغیرہ میں جا سکتے ہیں تو آپ اس دنیا کے تھری ہنڈرڈ میلین لوگوں میں سے آگے ہیں اگر آپ کے والدین زندہ ہیں اور آپ شادی شدہ بھی ہیں تو آپ بہت نایاب ہیں آپ سر اٹھا کر مسکراتے ہیں اور شکردہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر شکر گزار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بنائیں اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بنائیں اور ان تمام برائیوں سے روکیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکنے کے لئے کہا ہے وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفروکا و نتو بلئی